ایک ریس ہمارے پاس ہوتے ہیں الفا ریس ایک ہمارے پاس ہوتی ہے بیٹا ریس اور ایک ہمارے پاس ہوتی ہیں گیمہ ریس الفا پارٹیکل پوزیٹیو چارج والے ریس ہیں بیٹا پارٹیکل پر نیگٹیو چارج ہے اور گیمہ ریس پر نو چارج ہے اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پاکستان نیوی سیویلین ایکسپیرینس آف ترد سکتمبر 2024 کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے اچھا سٹیڈنس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر کسی کو نوٹس چاہیے ہو وربل انٹلیجنس ٹس کے اور نون وربل انٹلیجنس ٹس کے ساتھ میرے پاس فیزکس کے اور انگلیش کے نوٹس ہے تو آپ مجھے ویڈ سپ کر سکتے ہو میں وہ آپ کو نوٹس پروائیڈ کر دوں گا تو چلے آئیے اپنے ایکسپیرینس کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر تیمبریچر کتنا ہو فور ڈگری سنٹیگریٹ ہو تو اس ٹائم پر ووٹر کی جو دنسٹی ہیں یہ میکزیمم ہوں گی اب دنسٹی کس کے برابر ہے دنسٹی کو ہم سمپلی پی سے ڈینوٹ کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ماس پر یونٹ وولیوم کے برابر ہیں ایم میس ہے اور وی وولیوم ہے سو آپ کو پتا ہونا چاہیے سپوس کرے یہ جو ایم سیکیوز ہے اس کو چینج کیا گیا ہے سو وہاں پر پھر آپ لوگوں نے میکزیمم کو ہی چوز کرنا ہوگا اور اگر یہ ایم سیکیوز آجائے سو جو ووٹر کی دنسٹی ہیں یہ میکزیمم ہوں گی اچھا ایک ایم سیکیوز یہ آتا سو جب ووٹر کا ٹیمپریچر زیرو ڈگری سنٹیگریٹ ہو جائے سو ووٹر فریز ہو جاتا ہے اور اگر آپ ووٹر کے ٹیمپریچر کو ہنڈر ڈگری سنٹیگریٹ تک پہنچاو گے سو اس پر ووٹر کا بوائلنگ پوائنٹ ہے یعنی بوائلنگ پوائنٹ آف ووٹر اس ہنڈر ڈگری سنٹیگریٹ سو نیوکلیس کیا ہے دیکھیں ہمارے پاس ایک ایٹم ہے ایٹم کے ارنکٹس ہوتے ہیں اور اس کی سنٹر میں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کا نیوکلیس ہے نیوکلیس میں دو پارٹیکلز ہوتے ہیں ایک ہے پروٹون اور دوسرے ہیں نیوٹرون اب اگر ایک ایٹم کے اس نیوکلیس سے کیا چیز ریلیز ہو رہی ہیں ریز ریلیز ہو رہے ہیں ایمٹ ہو رہے ہیں یا پھر ریڈییشن ایمٹ ہو رہے ہیں سو اس پروسس کو ہم نام دیں گے ریڈیو ایکٹیوٹی کا ریڈیو ایکٹیوٹی کیا ہے اور جب بھی ریڈیو ایکٹیوٹی ہوں گی سو اس سے ہمارے پاس تری پارٹیکلز یا تری ریز ریلیز ہوں گے ایک ریز ہمارے پاس ہوتے ہیں الفا ریز ایک ہمارے پاس ہوتی ہے بیٹا ریز اور ایک ہمارے پاس ہوتی ہیں گیما ریز اگر یہ ایمسی کیوز آ جائے دیٹ ریڈیو ایکٹیوٹی اس آل سو نون ہے سو ریڈیو ایکٹیوٹی کو دوسرا نام نیوکلیر ڈیکے بھی دیتے ہیں الفا پارٹیکل پوزیٹیو چارج والے ریس ہیں بیٹا پارٹیکل پر نیگٹیو چارج ہے اور گیما ریس پر نو چارج ہے سم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایڈ کرنا اور اسیم سیکیوز کے سٹیٹمنٹ کے مطابق کسی بوڈی کی جو ٹوٹل انرجی ہوتی ہیں یہ کس چیز کے ایڈیشن کے برابر ہوتی ہیں so here the correct option is option b mean kinetic energy and potential energy kinetic energy energy کی وہ ٹائپ ہے جو کسی بوڈی کے موشن کی وجہ سے ہوں گی یعنی آپ چل رہے ہو دوڑ رہے ہو اس ٹائم آپ میں کونسی انرجی ہوں گی kinetic energy ہوں گی اور سپوز کرے آپ پہاڑ پر چڑ گئے سو وہاں پر آپ لوگوں میں کونسی انرجی ہوں گی سو وہ potential energy ہوں گی so the energy present in a body due to its position is known as potential energy kinetic energy is com simply k ایسے denote کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس one over two mv square کے برابر ہیں potential energy کو ہم پی ایسے denote کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس mgh یعنی mass gravity and height کے برابر ہیں excuse number four is the lightest particle in an atom is blank سو میں آپ کو الڈی بتا چکا ہوں کہ ایٹم میں ایک ہوتا ہے نیوکلیس اور نیوکلیس کے ارگٹس ہوتے ہیں شیلز نیوکلیس کے اندر کیا ہوں گے پروٹون اور نیوٹرون ہوں گے اور اس کے شیلز میں ہوں گے الیکٹرونز سو کسی بھی ایٹم کا جو سب سے lightest particle ہوتا ہے وہ ہوتا ہے الیکٹرون اور اگر یہ mcqs آجائے that the heaviest particle of an atom سو پھر آپ نے جواب دینا ہے کہ وہ نیوٹرون ہیں اگر یہ mcqs آجائے that which charge is present on electron سو الیکٹرون پر negative charge پروٹون پر positive charge اور نیوٹرون پر no charge ہیں mcqs number five is the unit of weight is the same as that of سو جو weight کا unit ہے اور ساتھ ساتھ force کا unit ہے یہ دونوں ایک ہیں اب force کا جو unit ہے وہ نیوٹن ہے اور ساتھ ساتھ جو weight کا unit ہے وہ بھی نیوٹن ہے اگر ہم میں اس کے لئے unit کی بات کرے تو وہ kilogram ہے energy کے لئے unit جول ہے اور جو volume ہے اس کے لئے cubic meter ہیں یہاں پر میں نے آپ لوگ کو کچھ units دیے ہوئے ہیں سو اس کا screenshot لے کے آپ اسے یاد کر سکتے ہوں یہ آپ کے paper کے لئے بہت زیادہ important ہے سویس نمبر six is an SI system unit of power is so the ability to do work is known as power and the SI unit of power is known as what جول میں لڑی آپ کو بتا چکا ہوں جو energy کا SI unit ہے اور ایمپیر SI unit ہے کس چیز کا current ہے اس کے لئے اگر آپ کو MCQs آجائے that power is the dot product of so power is the dot product of force and velocity MSQs number seven is according to newton's second law blank and force is directly proportional so newton کے second law مطابق جو force ہیں یہ ہمارے پاس m a کے برابر ہے f mean force m mean mass and a mean acceleration newton کے second law کے مطابق یہ جو force ہیں نا یہ directly proportional ہے ایک اس چیز کے acceleration کے اور اگر یہ MCQs آجائے that according to newton's second law blank is inversely proportional to force of what mass ہے یعنی mass is inversely proportional to what to your force and force is directly proportional to what acceleration MSQs number eight is turning effect of a body is called so کسی بھی بوڈی کے جو turning effect ہے اسے ہم torque کا نام دیں گے بعض وقت torque کا ایسا unit پوچھ لیا جاتا ہے سو جو torque کا ایسا unit ہے یہ newton meter ہے ہم اسے simply nm لکھیں گے اور اس کا جو dimension ہے وہ ہے m1 l2 t-2 MSQs number nine is which of the following is the vector quantity so vector quantity is physics میں وہ quantities ہیں جس کو find out کرنے کے لئے direction plus magnitude دونوں کی requirement ہو اور ایک ہوتی ہے scalar quantities جس میں صرف اور صرف آپ کو magnitude given ہوتا ہے لیکن اس میں direction کی ضرورت نہیں ہوتی given option میں students اگر ہم weight کی بات کریں سو یہ ایک vector quantity ہیں بقائی mass work and density these are known as scalar quantities میں نے آپ لوگ کو پوری ایک list دی ہوئی ہیں کہ کونسی vector quantities ہیں اور کونسی scalar quantities ہیں سو اس کی screenshot بھی آپ اپنے لئے لے لیں MSQs number ten is what will come next in the following series سو دیکھیں پہلے ہم نے کیا کرنا ہے پہلے ہم نے two کو two کے ساتھ multiply کرنا ہے سو آجائے گا four اب یہاں سے دیکھیں صحیح سیریز start ہو گیا جو denominator میں نمبر تھا دیکھیں یہ ہوتا ہے میں نے suppose کرے یہ جو اوپر نمبر ہوتا ہے نا division کے اسے ہم نام دیتے کہ یہ denominator نمبر ہے اور جو division کے نیچے ہوتا ہے اسے ہم نام دیتے کہ یہ denominator ہیں اب یہاں آجائے دیکھیں پہلے four denominator میں تھا سو four آگیا denominator میں اور اگر ہم four کو four کے ساتھ multiply کریں گے سو آئے گا 16 پھر نیکس جو 16 تھا یہ denominator میں ہے نا سو یہ آجائے گا denominator میں اور اگر ہم 16 کو 16 کے ساتھ multiply کریں گے سو آجائے گا two five six اب ہم نے نیکس کیا کرنا ہے two five six کو denominator میں لانا ہے اور اگر ہم two five six کو two five six کے ساتھ multiply کریں گے سو آپ کانسر آجائے گا six five five three six سو the correct option is option سی سو دنیا میں وہ کانٹری جو سب سے زیادہ رائز پروڈیوس کرتی ہیں وہ ہے چائنہ چائنہ کے بعد سیکنڈ کانٹری جو سب سے زیادہ رائز پروڈیوس کرتی ہے وہ ہے انڈیا اور پاکستان کا جس میں نام نشان نہیں ہے تو آٹھ نمبر پر ہیں یا نو نمبر پر ہیں اس طرح اگر ایم سیکیوز آجائے ڈیٹ پاپولیشن کے لحاظ سے سب سے بڑی کانٹری کونسی ہے سو وہ انڈیا ہے اور آپ کو ساتھ ساتھ برازیل کا پتہ ہونا چاہیے برازیل جو ہیں نا سٹوڈنس یہ سب سے زیادہ کافی پروڈیوس کرتی ہیں اور اگر ہم ٹی کی بات کرے چائے کی پتی کی سو چائنہ سب سے زیادہ چائے کی پتی بھی پیدا کرتی ہے فرس فائننس منسٹر آف پاکستان وہ سو پاکستان کے فرس فائننس منسٹر تھے فائننس منسٹر مین وزیری حزانہ سو وہ تھے غلام محمد اس طرح اگر آپ لوگوں سے فرس گورنر جنرل کے بارے میں پوچھ لیا جائے سو وہ قادی آزم تھے فرس پرائم منسٹر لیاقت لیہان تھے اور فرس پریسیڈنٹ وہ اسکندر مرزا تھے ایم سکیوز نمبر تر ڈین ایس لارجس سورس آف الیکٹریسٹی ان پاکستان ایس لارجس سورس مین یعنی جس سے پاکستان سب سے زیادہ تو وان آئے پروڈیوس کرتی ہیں سو وہ ہیں ہائیڈل انرجی ایم سکیوز نمبر فور ٹین ایس لارجس شوگر کین پروڈیوسر آف تا ورڈ ان دنیا میں وہ کونسی کنٹری ہے جو سب سے زیادہ شوگر کین کو پروڈیوس کرتی ہیں برازیل کے بعد جو نیکس کنٹری ہے وہ ہے انڈیا اور انڈیا کے بعد ترد نمبر پر جو کنٹری ہے وہ ہے چائنا سکیوز نمبر فیفٹین ایس فرس ٹی وی سٹیشن وز ایٹ سو پاکستان کا جو فرس ٹی وی سٹیشن تھا وہ لاہور میں تھا اور جس ایئر میں ان لوگوں نے نیوز دینا سٹارٹ کی تھی وہ دیر تا ٹونٹی سکس نومبر نائنٹین سکسٹی فور سکیوز نمبر سکسٹین ایس ہائیسٹ ملیٹری وارڈ آف پاکستان ہے سو پاکستان کا جو ہائیسٹ ملیٹری وارڈ ہے وہ نشان حیدر ہے اگر یہ ایم سکیوز آجائے دیٹھو ریسیف دی فرس نشان حیدر سو وہ کیپٹن محمد سرور ہے اور لاس بندہ جس نے نشان حیدر ریسیف کیا ہے وہ ہے کرنل شیر خان اگر ہم ہائیسٹ سیول ایوارڈ آف پاکستان کی بات کریں سو وہ ہے حلال امتیاز یا نشان امتیاز سکیوز نمبر سیونٹ ایس پروٹون بوس ڈسکورڈ بائی سو پروٹون کو ڈسکورڈ کیا تھا چارڈوک نے ریدرف فورڈ نے ڈسکورڈ کیا ہے نیوڈرون کو اور جے جے تمسن نے ڈسکورڈ کیا ہے الیکٹرون کو دیکھیں یہاں پر نیوڈرون پر کون سا چارج ہے نو چارج ہے پروٹون پر نیکٹیف چارج اور پروٹون پر پوزیٹف چارج سو یہ جو چارج ہے یہ بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے سو جو کنال ریز ہیں یہ ہمارے پاس پوزیٹیفلی چارج ریز ہیں اسے ہم پروٹون ریز یا اینال ریز بھی کہتے ہیں اور اس پر کون سا چارج ہوگا اس پر پوزیٹیف چارج ہوگا سو الفا پارٹیکل پر پوزیٹیف چارج ہوتا ہے یہ آپ کو بتاؤنا چاہیے بیٹا پارٹیکل پر نگٹیف چارج اور جو گاما پارٹیکل ہے اس پر نو چارج ہوتا ہے سکیوز نمبر ٹونٹی اس نمبر آف نیوٹرونز پریزنٹ ان ہائیڈروجن ایٹم میں تو یہ ایک ہائیڈروجن ایٹم ہے یہ اس کا نیوکلیس ہے اس کے صرف اور صرف ون لیکٹرون ہے ون پروٹون ہے لیکن اس میں کوئی بھی نیوٹرون نہیں ہے سو سٹوڈنس یہ تھا آپ لوگوں کا آج کا نیوی کا ایکسپیرینس ہوپس ہو آپ کو تمام امسیکیوز کلیئر ہوئے ہوں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ